سوچیں آپ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں اور اس بیچ آپ ہی کے ساتھ کوئی سب سے بڑا کھیل ہو جائے اور کھیل بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں بلکہ اتنا بڑا کھیل ہو جائے کہ ہر کسی کے خوش فاختہ ہو جائے دراصل کچھ ایسا ہی ہوا ہے پاکستان کے پور گرکیٹر محمد حفیظ کے ساتھ جہاں پر گھر میں ان کے کچھ چور غسے اور اس کے بعد ایسا ہاتھ ساف کیا کہ جو رقم یہاں پر چوری کی نکل کر سامنے آئی ہے اس سے ہر کسی کے خوش اڑ گئے ہیں ہر کسی کے خوش فاختہ ہو گئے ہیں دراصل بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ پاکستانی لیگ میں ویرس تھے جس وقت چوروں نے ان کے گھر میں انٹری کی اور ان کے گھر میں جو کچھ رقم موجود تھی اس پر ہاتھ ساف کر لیا اس کے بارے میں ڈیٹیل آپ کو تک ضرور پہنچ آئیں گے بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ جس دوران چور چوری کی وارداد کو انجام دے رہے تھے اس وقت گھر میں کوئی موجود نہیں تھا ان کی پتنی جو ہے اسلام آباد میں کسی کام سے گئی ہوئی تھی لیکن جیسے ہی اس بات کی جانکاری انہیں ملی تو ان کی پتنی کے چاچا نے پولیس سیشن جا کر چوری کی اس پوری وارداد کے بارے میں جانکاری دی پولیس گھر پر پہنچی چھانبین کی گئی اور جو رقم یہاں پر چوری کی گئی ہے آپ اسے سنیں گے تو یقیناً آپ کو لگے گا کہ اتنی بڑی رقم واقعی بہت بڑا کھیل ہو گیا پاکستان کے پور کرکٹر محمد حفیظ کے ساتھ میں ڈیٹیل ہمارے ساتھ میں یہاں پر موجود ہے دراصل گھر سے چوروں نے بیس ہزار ڈالر پر ہاتھ ساف کر لیے سوچئے بیس ہزار ڈالر اتنا ہی نہیں پانچ ہزار یو اے ای درہم بھی اس دوران بتایا جا رہا ہے کہ گھر پر ہی تھے جو چور اپنے ساتھ یہاں پر لے کر فر ہو گئے اڑ چلے ساتھی چار ہزار پاؤنڈ اور تین ہزار یورو یہ بھی اب ان کے پاس نہیں رہے جو چوری کی ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس میں یہ پوری ڈیٹیل سامنے آئی ہے سوچئے کتنا کچھ اس وقت محمد حفیظ کے گھر میں موجود تھا جس کی بھنک کہیں نہ کہیں یا تو ہو سکتی ہے کہ چوروں کے ہاتھی وہ اتنا تو جانتے تھے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے محمد حفیظ جو ہیں وہ اپنے کھیل میں ویست ہیں ان کی پتنی جو ہیں وہ کسی کام کی وجہ سے اسلام آباد گئی ہے تو چوروں نے ایسی سازش رجی جس کے بعد یہ بڑی سب سے بڑی رقم سوچے کس طرح سے ان کے ہاتھوں سے دیکھتے ہی دیکھتے نکل گئی اور اس بات کی خبر تک کسی کو نہیں لگی اتنا ضرور ہے کہ اتنی بڑی رقم وہ بھی گھر میں رکھنا یقیناً کتنا محفوظ ہو سکتا ہے یہ تو ہر کوئی جانتا ہے یہاں پر آج کل چھوٹی سی رقم رکھنے میں ہر کسی کی جان جاتی ہے پسینے چھوٹے ہیں کہ گھر کو کھالی چھوڑے نہ چھوڑے کس کے سہرے چھوڑے کسی کو بتائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ہاتھ ساف کر جائے اور محمد حفیظ کے گھر میں جس طرح سے ویدیش کرنسی جس طرح سے ان کے پاس نگدی تھی بورا سامان یہاں پر تھا کچھ بھی چوروں نے یہاں پر نہیں چھوڑا اپنے ساتھ چور سب کچھ ان کی یہ بڑی رقم کو لے کر چل بنے جانچ ضرور گہرائی سے کی جا رہی ہے معاملے کی تفتیش یہاں پر کی جا رہی ہے جو شک کی سوئی یہاں پر گھوم سکتی ہے وہ بھی جانچ کے دائرے میں ضرور ہے لیکن پور کرکیٹر محمد حفیظ کے بارے میں کچھ اور جانکاری بھی دے دیتے ہیں کہ آخر ان کا کریئر یہاں پر کس طرح کر رہا ہے تو ڈیٹیل ہمارے پاس میں موجود ہے پاکستان کے کرکیٹر ٹیم نے حالکہ انہیں آل راؤنڈر یہاں پر کہا جاتا ہے اپنے بلے سے انہوں نے اچھے اچھوں کے چکے بھی چھڑائے ہیں کافی یوگدان جو ہے اپنی پرفارمنس کے ذریعے محمد حفیظ نے یہاں پر دیا ہے لیکن جو ان کی پاریاں ہوئی ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں پچپنٹ ٹیسٹ ماچوں کی ایک سو پانچ پاریوں میں سہتی سے زیادہ اوسط کے ساتھ تین ہزار چھے سو چوون رن انہوں نے بنایا ہے اس کے ساتھ ان کے نام ٹیسٹ کے تیرپن وکیٹ بھی ہیں تیرپن وکیٹ ان کے نام یہاں پر موجود ہے وہی ونڈے میں انہوں نے دو سو اٹھارہ میچوں کی دو سو سولہ پاریوں میں چھے ہزار چھے سو چودہ رن کا یوگدان اپنا دیا ہے تو ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں انہوں نے ایک سو انیس ماچ کھیلے ہیں جس میں ایک سو آٹھ پاریوں میں دو ہزار پانچ سو چودہ رنوں کی پاری انہوں نے کھیلی اور ساتھی آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ایک سٹھ وکیٹ بھی اپنے نام پاکستان کے پور کرکٹر محمد حفیظ نے کی ہے لیکن فیلحل اس وقت اگر وہ چرچہ میں ہیں تو اتنی بڑی رقم کے چلتے ہیں کہ آخر اتنی بڑی رقم جس میں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دے بیس ہزار ڈالر اس وقت ان کے گھر میں موجود تھے ساتھی پانچ ہزار یو اے اے درہم بھی موجود تھے چار ہزار پاؤنڈ موجود تھے اور تین ہزار یورو کی یہ کوئی چھوٹی موٹی چوری نہیں یقین مانیے یہ اتنی بڑی چوری ہے کہ نہ جانے کتنے دنوں تک ان کی جو نیند ہے وہ آنکھوں سے چلی گئی ہوگی لیکن اب پولیس ماملے کی تفتیش میں جڑ گئی ہے چور کون ہے کس طرح سے چوری کی واردات کو انجان دیا گیا ہے کیا واقعی کچھ ایسا ہے جو واپس آ سکتا ہے اس پر ضرور نظر بنی ہوئی ہوگی لیکن سیکھ یہ ضرور ملتی ہے کہ گھر میں اتنا دھن رکھنا اتنا پیسہ رکھنا یقینا کسی بھی قیمت پر محفوظ نہیں ہو سکتا ہے